السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے ویویل ڈسکس پریکٹس یونٹ ٹو فرس مومنٹ ان پریزن اچھا جی جیل کے ابتدائی لمحات اس یونٹ کا جو نام ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس یونٹ میں کویسلر آرثر آرثر کویسلر رائٹر ہے جو اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے اپنے پرسنل ایکسپیڈینسز بیان کرتا ہے جو وہ جیل میں کرتا ہے اسی طرح سے یہ فوکس ان کمپریینشن بک جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کا لاسٹ لیسن ہے اور ہمارا فوکس ان کمپریینشن سمیسٹر ون کا یہاں تک جرنی بھی ختم ہو رہا ہے یہ لاسٹ یونٹ ہے اور چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹس یونٹ 2 پیسجب ویسے سٹارٹ کرتے ہیں پیسجب ویسے سکرہستی 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 لیٹی اچھا سکرہستی As a young man, the writer Arthur Kuslow went to fight in the Spanish Civil War. He was captured by the fascists and imprisoned. The following extract is based on his experience. اچھا جی, پرکٹیس یونٹ 2 کا یہ پیسیج ہے. جیسے ہم نے پرکٹیس یونٹ 1 کیا تو اس میں یونٹ نمبر 2 تل 5 تھا اور یہاں پر 6 تل 11. کہ جتنا بھی ہم نے یونٹ پڑے ہیں ان کی سمریز کی ہیں ان کی کوسٹن آنسر کی ہیں اس سارے کا لبے لباب اس میں دیا ہے پرکٹیس یونٹ 2 میں یہ ہماری پرکٹیس ہے اس میں بہت سارے کوسٹنز دیا ہوئے ہیں اور ہم نے ان کوسٹنز کے آنسر پیسیج کے اندر سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں تو کمپریینشن ہے بیسیکلی تو کیونکہ یہ ہم سیکھ چکے ہیں پیچھے کے کس طرح سے سوال ڈھونڈنے ہیں پیراگراف کے اندر سے کوسٹنز کے آنسر لینے ہیں سارے کوسٹنز تو ہوتے ہیں ان کی آنسر ڈھونڈنے ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان کی آنسر جو ہیں فائنڈ کر کے ہم کوسٹنز پہ کوسٹنز کے آنسر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک نوجوان آدمی ہونے کی حیثیت سے آرثر کوسٹنز جو ہے وہ ایک سپینی سیول وار میں جو ہے فائٹ کرتا ہے اور وہ کیپچر ہو جاتا ہے فینسیسٹ اینڈ امپریزنٹ اور جیل میں قید ہو جاتا ہے اب یہ جو ایکسٹریکٹ ہے یہ جو پیسیج ہے یہ جو آرٹیکل ہے یہ اس کے پرسنل ایکسپیرینس جو ایکسپیرینس اس نے وہاں کیے ہوتے ہیں جو چیزے اس نے وہاں دیکھی ہوتی ہیں جو چیزے جن چیزوں کا اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ اس ایکسٹریکٹ میں ہم اس کے پرسنل ایکسپیرینس ہی پڑھیں گے لیٹس سٹارٹ دا یونٹ فرس مومنٹ این پریزن جیل کے ابتدائی لمحات اس کے پہلے دو پیراگراف ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اور کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے ٹھیک ہے اوکے جی فرس مومنٹ این پریزن ٹھیک ہے اس کا موسیم دیویڈر ہے جیل ٹھیک ہے 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 موسیقی توی ایک شوید ہے اور جِبا ہے جنش پر آجتای کہ شمید ہے عشوش بطا ہے تاو ان구�اتا نے ایک شهر قرص سے پر آجتایی سکرد تیویگت độ ریوے کے پر آجتا ہے پرزیو جو موسیقی طرح پر آجتا تیوید ہے پر زیوی جو پر آجتا اور ایک برزیو پر آجتا ہے یہ ایک عجیب آواز ہے اس کوٹری کے دروازے کا کوئی ہینڈل نہیں اندر یا باہر کی جانب اس کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا ماس ہوئے زور سے بند کرنے کے یہ بھاری سٹیل اور کنکریٹ کا بنا ہوا ہے چار انچز موٹی اور جب بھی یہ بند ہوتا تو دھماکے کی ایسی گونچ پیدا ہوتی جیسے فائر کیا گیا ہے لیکن یہ ریپورٹ ختم ہو جاتی ہے بغیر بازگشت کے جیل کی آواز بغیر بازگشت کے اور سیاہ ہوتی ہے بغیر بازگشت کا آگیا ہے ایکوکو کا آگیا ہے ساؤنکو کا آگیا ہے اور پیراگرف نمبر 2 جب دروازے کو اس کے پیچھے زور سے بند کیا گیا تو قیدی کو اس قیدی کوٹری کے بس میں کھڑا ہے میں سوچتا ہوں کہ ہر کوئی کموبوش اسی طرح ردعمل دکھاتا ہوگا اچھا جی دو پیراگرف میں یہ بات ہوئی اس نے دو سٹرکچر بتایا جیل کے دروازے کا اور اس کے بعد کہ اس کا دروازہ کیسا ہے اور اس کی آواز کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور اس نے پھر بتایا کہ ایکو بھی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر اس نے یہ بتایا کہ جو بھی کوئی جیل میں آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جس طرح اس نے ردعمل دکھایا اس کے دروازے کے بارے میں بات کی کہ اس کا دروازہ کیسا ہے کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو بھی جیل میں آتا ہے تو اس نے بھی اپنا پہلا ایکسپیرینس دروازے سے شروع کیا دروازے کی بات کی اور یہ سوچا کہ جو کوئی بھی جیل میں آتا ہے وہ بھی اسی طرح ریکٹ کرتا ہے سو یہ تھے ہمارے دو پیراغراف نیکس 3 پیراغراف دیکھتے ہیں پیراغراف نمبر 3 & 4 پیراغراف نمبر 4 ڈاگڑا فکرامیر کا مناسب زندی ایک سوچتا ہے چی چی پراغراف نمبر 4 ملتا ہے پیراغراف نمبر 5 ڈاگڑا رہا ہے ٹی مجھے چیز اس اس کی دوار ٹی ڈیوٹoj پیدا اور اینجا واقعا یہ پیدا میں ہے ہی دسیم اور کیٹی چیز آنے کے لئے محوم 보ید کیا ہے ٹی مجھے طرحہ چیزی اور سیکھنہیں کے لئے میں پانیر کی ترمیار ٹکی پایر برایکنی ویستی شود کردتاً پانیر کی ترمیار اٹھانے آران روی مکم ٹرم موسیقی چیز راکی پاس راڑا ترمیار بس شال آران با سید سیدیستی ایران باد سیدید اٹھانی برکنی درمیار اٹھانی ترمیار سیدید راکنی بین کردتاً determined to prove that he is full of courage and confidence then he gaze rest on the cell door and he sees then an eye is glued to the spy hole and is watching him اچھا جی پیرا گرف امر 3 وڈ میں کہتا ہے سب سے پہلے وہ دیواروں پر جلدی سے نگاہ ڈالتا ہے اور دماغ میں سب چیزوں کا ایک ریکارڈ بناتا ہے جو اس کے زیرے استعمال ہے لوہی کا پلنگ سپائی والا بیسن ڈبلیو سو اور رکاوٹ والی کھڑکی ہمیشہ کی طرح اس کا اگلا عمل کھڑکی کی سلاکھوں کے ساتھ لٹکنا اور باہر دیکھنا وہ نکام ہوتا ہے اس کا سوٹ دیوار پر لگی چونے والی کلی سے بھر جاتا ہے جس پر اس نے اپنے آپ کو دبایا ہوا تھا وہ رکھتا ہے لیکن فیصلہ کرتا ہے اور مشک کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو اوپر اٹھانے کی مہارت حاصل کرتا ہے وہ ہر طرح کے قابلے ستائش ارادے بناتا ہے اور اپنے جذبوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا وہ اپنے کپڑوں سے مٹی جھارتا ہے اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں اپنی تلاش کا سفر جاری رکھتا ہے پانچ قدم لمبائی میں چار قدم چڑائی میں وہ لوہے کے پلنگ پر سونے کی کوشش کرتا ہے اس کے سپرنگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تاروں والا گدہ ٹوٹا ہوا اور گوشت میں پیوست ہونے والا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے سٹیل کی تاروں کی جھولن کٹولہ ہو وہ مو بناتا ہے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ارادے حوصلے اور اعتماد سے بھرا ہوا ہے پھر اس کی نظر کوٹری کے دول پر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایک آنکھ جاسوسی کرنے والے سراغ سے جیوڑی ہوئی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے پیراگرام نمبر 3 و 4 میں دیکھتا ہے اس چیزوں پر دماغ لڑاتا ہے اس کو روح میں کیا کے چیزیں جیل کے اندر ملتی ہیں یوز کرنے کے لیے جو اس کی استعمال میں ہوتی ہیں تو وہ بزاتا ہے کہ اس کے بیڈ کا سٹرکچر کیسے اور بیڈ کس کی سمکی ہے اور وہ وہاں پر ایک 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 سرسائز کرتے ہو اور اپنی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور پھر اینڈ پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی ایک سراغ ہے جیل کے دروازے میں جہاں سے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور یہ تھا 3 اور 4 پیراگرام اپنے ایکس پائیپ سکس سیون ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے ساتھ câtt ک structure ڈسکے دیکھ رہا ہے ڈسکتے ہیں چagner ٹ ایو ڈحت ne ڈسکی t кос 110 ڈسکی ډہ ڈسکی ڈسکی ڈہ ڈ ڈản ان کو صور Nagja ڈ کسی ڈ ڈ ڈ Ú ڈ آنکھ بگیر کسی آدمی کے اور کچھ لمحوں کے لیے قیدی کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے نمبر سکس آنکھ غائب ہوتی ہے اور قیدی ایک گہرہ سانس لیتا ہے اور اپنے سینے کی بائیں جانب اپنا ہاتھ دباتا ہے نمبر سیون اب پھر وہ حسلے سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ کتنا اہم کانا ہے کہ اتنا خوفزدہ ہوا جائے تمہیں اس کا عادی ہو جانچہ آخر کار اہل کار جانگ کر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے یہ بھی جیل میں ہونے کا ایک حصہ ہے لیکن وہ میرا حصہ نہیں توٹ سکتے وہ کبھی بھی میرا حصہ نہیں توٹ سکیں گے اس کے وقت میں جسوسی والے سوراک میں وہ کہتا ہے جب رات کے وقت میں جسوسی والے سوراک میں کاغذ لگا دوں گا اچھا فائیو سکس آور میں جو ہے نا وہ آنکھ کے بارے میں سوچنے تھا جو دروازے سے کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سپاہی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ دیکھے دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس پر وہ بات کرتا ہے فائیو میں سکس میں وہ کہتا ہے وہ پھر اچانک سے آنگائب ہوتی تو وہ پھر گہرا سانس لیتا ہے یعنی کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے پھر سیون میں وہ خود کو حصہ دے رہا ہے جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے اس کی ڈیوٹی ہے اس کا تو یہ کام ہے اور مجھے اپنا حصہ نہیں توٹنا چاہیے وہ اس طرح مجھے دیکھ کر میرا حصہ نہیں توٹ سکتے لہٰذا وہ رات کے وقت سوچتا ہے کہ میں اس میں کاغذ لگا دوں گا اس سراک میں اوکے جی نیکسٹ 8 پیرگرف اور 9-10 دکھتے ہیں اوکے جی 8-9 پیرگرف as a matter of fact there is no reason why he should not do so straight away the idea fills him with genuine enthusiasm for the first time he experiences that almost maniac desire for activity that from now on will alternate continuously up and down in a never ending zigzag with melancholia and depression number nine then he realizes that he has no paper on him and his next impulse is according to his soul status either to ring or to run over the stationers at the corner this impulse lasts only a fraction of a second the next moment he becomes conscious for the first time of the significance of his situation for the first time he grasps the full rare being behind a door which is locked for outside grasps its searing devastating was dating pregnancy صدقہ مطابق گیا تو پھر وہ بھاگ گئے یا نکڑ میں بیٹھے سٹیشنری والے کے پاس جائے اور پھر پہلی دفعہ وہ اس حقیقت کا ادراہ کرتا ہے کہ وہ ایک دروازے کی پیچھے ہے جو کہ بیرونی طور پر بند ہے اس کو اس گرمی اور تباہ کو تیز دھاری کے ساتھ پکڑتا ہے اچھا جی پھر وہ اس کے دل میں وہی ڈر رہتا ہے کہ وہ درست اس کو وہی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ کاغذ کانس لاؤں کاغذ سنی ہے پھر وہ کہتا ہے سٹیشنری والے سے کاغذ لاؤں وہ اس میں لاؤں مینس کہ سٹیشنری والے تو دیوار کی پچھلی طرف ہے اور اس کو وہ دیوار سے کیسے جا سکتا ہے تو جنونی سی خواہشات اس میں پیدا ہو رہی ہیں عجیب سی کہ میں کاغذ لاؤں پھر وہ اس حقیقت کو مانتا ہے کہ مطلب پھر وہ بلیو کر لیتا ہے خود کو اور جیدہ حسنہ دیتا ہے کہ مجھے یہ بند ہی کانچے ہیں صوراق آگے دیکھتے ہیں 10 پیراگراف نمبر 10 پیراگراف نمبر 10 پیراگراف نمبر 10 ایک جسی لاؤں ڈیواریس لاؤں only a few seconds is the next moment the anaesthetizing mechanism gets going again and brings about the merciful state of semi necrosis induced by pacing up and down فرگان کامرے گا سالگیج بنید جسی شئی زیر ہی آف بید انسانیی امید آف بیدن و رفیتگی خیافت کامید در محن پییویییی ربا محنی پیویییی پیوییییی جیبには امید را آف گیویییییی جیب سمجد در مدیوری محنی چیزید چیزید he will soon master or rather it will master him when I get out he will say for example I shall never worry about money again I shall rub along somehow or other or when I get out I shall never quarrel with the wife again we shall manage to get along somehow اچھا جی پیرگرپ نمبر 10 میں یہ بھی کچھ ہی لمحے برقرار رہتا ہے اگلے ہی لمحے بھی ہوش کرنے والا طریق کار دوبارہ شروع ہوتا ہے اور اس آدھی بھی ہوش ہونے والی قابل رحم حالت کی وجہ بنتا ہے جو کہ آگے پیچھے مسلسل چلنے کی وجہ سے ہوتی ہے منصوبہ بناتے ہوئے خام کیالی بنتے ہوئے چلو دیکھتے ہیں وہ نو سکھیا کہتا ہے ہم کہاں تھے ہاں وہ جسوسی کرنے والے سراح میں کاغذ ڈالنا کسی طریقہ کار سے کاغذ حاصل کر سکتا ہوں وہ کیسے چھوڑتا ہے اس کسی طرح آدھا ہوا میں ہوا میں جھولتا ہے یہ خیالات کا وہ طریقہ ہے جس پر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے یہ اب جائے اس کے کہ یہ خیالات اس پر مہارت حاصل کر لیں گے میں کسی طریقے سے اس کو رگڑتا ہوں یا جب میں باہر جاؤں گا میں اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کروں گا ہم کسی طرح گزارہ کر لیں گے اچھا ٹین کے اندر اس کے عجیب سے سیچویشن ہو جاتی وہ آگے پیشے چل کے نہ بھی ہوش ہونے والا ہو جاتا ہے اور عجیب سے خیال بننے لگتا دماغ میں پھر وہ یہ خیالات کو چھوڑتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے جب میں باہر نکھوں گا تمہیں بیوی سے جھگڑا نہیں کروں گا ہم کسی طرح سے گزارہ کر لیں گے سو ٹین میں بھی اس کی جو اندر عجیب سا تھنکنگ پیٹرن ہے آگے دیکھتے ہیں 11, 12, 13, 14 پیرگراف اچھا جی ری51، 12、 13 پیرگراف گزارہ چی", آگے دیکھا م کے ساتھا گزارہ مجھگو ہا کب grootل Ronald rakی باشا سو ت believers ۑ ۱ ۱ ۃ possible where were we oh yes the business of stuffing paper in the spy hole of course somehow or other one can get hold of some paper but it is allowed no it's certain not to be allowed so why bother حقیقت میں کسی طرح سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ آزاد ہوتا ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ کہ دی اپنی گسی پیٹی سوچ کی لکیر کا پیچھا کرتا ہے جو کہ جیسے میں کہتا ہوں جا رہی ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو مکمل طور پر قابو میں کرنے اس کا یہ مطلب ہے کہ باہر کی دنیا تیزے سے اپنی حقیقت اس کے لئے کھو رہی ہے یہ ایک خوابی دنیا بن جاتی ہے جس میں کسی نہ کسی انداز میں ہر چیز ممکن ہے ہم کہاں تھے وہ جسوسی والے صورات میں کاغذ کو لگانا یقیناً کسی نہ کسی طرح سے کاغذ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن کیا اس کی اجازت ہے نہیں یقیناً اس کی اجازت نہیں لہذا پریشان کیوں ہوا چاہے اوکے جی 11-12-13 میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں باہر نکل گئے آزاد ہوگئے تو میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا کسی نہ کسی طریقے سے پھر وہ یہ سوچتا ہے میں کسی عجیب سی باتیں سوچ رہا تھا کسی پٹی سی سوچ اس کی پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کیا باتیں سوچا تھا اس میں کاغذ کو لوگا دینا یہ سب خوابی باتیں ہیں کہ میں کاغذ کہاں سے لاؤں گا تو وہ اپنی جتنی بھی پچھلی پریویس تینکنگ ہے اس پر وہ جو تھوڑا سا سوچتا ہے یہ کتنی عجیب سی چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ وہی ہول میں کاغذ لگانا پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے میں باہر گیا تو سب اچھا ہو جائے گا اب 14, 15, 16 دکھتے ہیں let's take a more thorough inventory of the objects in the room why look there's an iron table with a chair which haven't observed or fully appreciated yet of course the chair can't be moved from the table it's well detweet a pity otherwise one might use it as a bed table and put one's thing on it when getting undressed pocket book handkerchief cigarette matches and so on then it occurs to him that he has neither pocket book nor handkerchief cigarette nor matches in his pocket چلیے نہ cigarette نہ مارچس اس کی جیب میں اس کی خواہشوں کا بادے بھی ماں دوسری دفعہ گرتا ہے اب وہ کہتا ہے کمرے کی باقی چیزوں کو جائزہ لے لیا جاتا ہے اس میں bed دیکھتا ہے کرسی دیکھتا ہے اور جو کہ table سا جڑی ہوتی ہے well deed ہوتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے چلو اس کو کسی نہ کسی کام میں لائے جا سکتا ہے عجیب سی باتے کر رہا ہے پھر وہ کہتا ہے اس پہ ہم اپنا cigarette مارچس اور یہ چیزے رکھ سکتے ہیں پھر کہتا ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو میں اس پہ پرسی پہ رکھ سکتا ہوں آگے دیکھتے ہیں 17 18 18 18 18 19 20 20 21 22 23 24 27 24 20 27 30 30 30 اور سخت بستر پر سونا صحت کے لیے اچھا ہے سپائی والا بیسن ایک میز ایک انسان کو اس سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے ایک انسان کو لازمان سادی اور انکساری سے رہنا چاہیے کچھ ورزے سے متعلیہ لکھائی ایک دوسری زبان سیکھنا اب وہ کہتا ہے کہ جیل میں انسان کو جو چیزیں یہاں پروائیڈ کی گئے انسان کو یہی چیزیں چاہیے اور وہ اس میں جو ہے ورزش کر سکتا ہے متعلیہ کر سکتا ہے لکھ سکتا ہے اور کوئی دوسری لینگویج سیکھ سکتا ہے جیسے کہ کچھ اور جو ہے قیدی بہت سارے ہوتے تو دیفرنٹ لینگویجز ہوں گی تو آپ ان کی لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں جیل میں نیکس پیارگرف ایٹین ڈسکس کرتے ہیں دریافت کا دوسرا سفر بیت الخلا کی جانب جاتا ہے کیوں یہاں پر ایک ان میں سے ہے یہ اتنا برا نہیں ہے وہ پلنگ کھنچتا ہے زنجیر کام کرنے سے انگار کر دیتی ہے اور بادے پیما دوبارہ نیچے گرتا ہے اچھا جب وہ واشروم کا وزٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کا جو ہے اب بادے پیما دوبارہ نیچے یعنی اس کے سوچ کے جو پیٹرن ہے جو چیز وہ سوچتا ہے ایسا ہوگا تو وہ اس کی اپوزیٹ ہی ہوتا ہے تو اس کے بادے پیما سوچ کے دوبارہ گرتا ہے یہ وہ بات ہے ٹھیک ہے آگے 19 & 20 ڈسکس کرتے ہیں delight is again once the past that subtle plan has been conceived of filling the bucket with water from the tap and navigating the lagary pan in the spike it finds again then when transpires that the tap has also ceased two functions every time there must be certain time of the day when that water runs, it falls, it rises, it falls, it rises and this is how things are to go on in the coming minutes, hours, days, weeks, years how long has he already been in the sun he looks at his watch exactly 3 minutes from dialogue with death by art request یہ دوبارہ بلند ہوتا ہے جب بالٹی کو نلکے کے پانی سے دوبارہ بھرنے اور لیٹن کو اس طریقہ کار سے دھونے کا پچیدہ منصوبہ سوچ لیا جاتا ہے یہ خواہشوں کا بادے پیمہ دوبارہ مرتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ نلکے نے کام کرنا چھوڑ دیا وہ دوبارہ بلند ہوتا ہے جب وہ سوچتا ہے یقین ان دن میں ایسے اوقات ہوں گے جب یہ چلتا ہے یہ گرتا ہے یہ بلند اٹھتا ہے یہ گرتا ہے یہ بلند ہوتا ہے اور ایسی چیزیں آگے بڑھتی ہیں آنے والے منٹوں میں گھنٹوں میں دنوں میں ہفتوں میں سالوں میں وہ پہلے ہی کتنی دیر جیل میں ہے وہ ہی اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے تین منٹس آچھا جی نائنٹین ٹونٹی میں جو ہے وہ وارٹر کی سیچویشن بتاتا ہے واش روم میں یہ جو پانی ہے وہ کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے پھر آتا ہے اس طرح سے تو پھر وہ کہتے ہیں چلو پانی کا بھی کوئی وقت ہوگا آنے جانے کا اور اسی طرح گھنٹے دن ہفتے اور سال اس کے جو ہاں گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی گھڑی اور وہ یہ سوچتا ہے وہ پہلے ہی کتنی دیت سے جیل میں ہے اور وہ اپنی گھڑی کو ہر تین منٹ کے بعد دیکھتا ہے سو یہاں تک تھا ہمارا لیسن آپ کو سارے پیلگراف اچھے تھے کیسے سمجھ لگے ہوں گے اوکے جی ریسپانڈنگ ٹو دا ٹیکس اس کے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں سالوڈ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو ایکسرم ون ہے اچھا جی پہلے سوال میں یہ بات کی گئی ہے کہ ریٹر نے خود کو ایزے تھرڈ پرسن ڈسکرائب کیا کہ وہ کسی کی بات پتا رہا ہے ایون وہ اپنی ہی بدار ہے اور اس نے اپنا جو ہے پریزن کا ایکسپیرینس ہی کیوں شیئر کیا سو اس کا انسر نیچے ہے وہ دیکھ لیجئے گا کوسٹ نمبر ٹو ہے دیر آرہا نمبر ایکسامپل ایکسپیچ ایکسپیش ایکسپین ریٹر نے کتنی ساری ایکسامپل انکلیوڈ کی ہیں ان کو ایکسپین کرے وہ بھی نیچے آنسر دیا یعنی اس پیسیج میں اس نے ایکسامپلز دیر دے کے بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیکس پیسن دیکھتے ہیں دیر آرہا نمبر اف شورٹ پیراغراف سمار سنگل سنٹنس ایکسپلین واٹ ایفیکٹ دیز ہے اون دہ ریڈر اچھا جی اب اس میں وہ کہہ رہا بہت سارے پیراغراف دیئے ہوئے ہیں شورٹ پیراغراف اور کچھ پیراغراف ایک سنٹنس پہ تو کہہ رہا ہے اس کا ریڈر پر کیا افیکٹ ہوگا اس کا یہی افیکٹ ہوگا جو شورٹ پیراغراف ہے اس میں اس نے شورٹ بات کی ہوگی اور امپورٹنٹ بات کی ہوگی that's why وہ شورٹ ہے اور اس کا انصر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اب فورت ڈسکس کرتے ہیں کوسٹر نمبر جی ہاں کوسٹر نمبر فور what effect does the final paragraph have on the reader آخری پیراغراف کا ریڈر پر کیا افیکٹ پڑتا ہے جس میں وہ 3 منٹ ٹائم کی بات کرتا ہے تو اس کا انصر بھی دیا ہوئے اس کو بھی اچھے سے لرن کر لیجئے گا یہ کوسٹرن آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوسٹرن جو ہے نا 30 مارکس کے سیکونس کے ساتھ یونیورسٹی پوچھ لیتی ہے جیسے انہوں نے یونیورن نمبر 3 last time ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں پوچھا تھا سیکونس کے ساتھ کوسٹرن اس کے پوچھتے ہیں سیکس کوسٹرن تھے فائی فائی مارکس کے 30 نمبر کھایا تھا ڈائل ایف سوری سویٹ ڈریم میٹ بے مشین میں سے اپریشیٹنگ ٹون کوسٹرن فائیف کنسیڈرنگ دا سبجکس او دا پیسیج تا ٹون سیم سرپرائزنگلی لائٹ ہارٹیڈ چوز ٹو فریزز فم دی پیسیج دیٹ살پ virEND ni کونسی ٹونٹی ٹون اس نے استعمال کیا کبھی وہ ڈھر جاتا ہے فرائیٹن ہو جاتا ہے اور انہوں نے پیراغراؤپ بھی ہوں کیا ڈین ہے سکس ہے wii ڈسکوشلر ڈسکرائب پریزنر واک ھوور ڈووٹر کوسٹر 헤ج اس سوال کا مطلب یہ ہے جو جو دسکوکر کرتا ہے وہ آئیٹر Aking پانی کا جو زیادہ ہو رہا ہے اس میں یہ کیوں وہ بتا رہا ہے اس پر ریڈر کا کہا ہے تو اس پر ریڈر کا یہی ایفیکٹ پڑے گا ریڈر کو یہی پتہ چلے گا کہ اس نے بہت زیادہ ڈیپلی ہر چیز کو دیکھا ہوئے جیل میں ہر چیز کا جو اس نے اگزامن کیا بہت زیادہ ڈیپلی ایک ایک چیز وہ بیان کر رہا ہے سیون ہے اب وہ ایج آف ڈسکوری بھی ایک فریز ہے تو اور فریزز کیا کہ یوز کیا انہوں نے کہا وہ لکھیں تو اب بیسلی وہ فریزز نیچے دی ہوں یہ یہ بھی فریز ہے اس نے دو تین دفعہ یوز کیا اور بیرومیٹر فرز ہے بیرومیٹر جو ہے یہ بھی فریز اس نے دی ہے اچھا جی فولونگ این آرگومنٹ کوسنیٹ ہے آل تو دس پیسیجز بیس ون کورسلر پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ پرسنل کورسلر پرسنل ایکسپیرینس پر یہ جو پیسیج ہے بیس کرتا ہے یا اس کی بنیاد it is also intended a common on the way in which all human being respond to captivity read the following statement and decide which of them correspond to کوسلر view and which do not اب وہ کریں یہ سٹیٹمنٹ جو نیچے دی گئی ہیں یہ بتائیں کہ جو کوسلر کے مطابق ہے اور کوسلر کے مطابق ہے اور جو اس کی سیچویشن کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے پاس a till a b c سے a till g situations دی گئی ہیں اور نیچے آنسر لکھے گئے کہ یہ اس کا مطابق ہے یا نہیں اچھا جی اس کے بعد یہ کچھ vocabulary words ہیں ان کی انگلیش مننگ دیا گئے ہیں جیسے mental inventory allowable resolutions panerial alarm almost many desire for activity maniac desire for the activity searing devastating pregnancy anesthetizing mechanism waving illusion the barometer of his mood تو یہ کچھ age تک a till age ہمارے پاس کچھ words ہیں کچھ phrases ہیں اور ان کے سامدن کے meaning دیا گئے ہیں sorry word meaning phrases and meaning ان کو بھی دیکھ لیجئے گئے question number 8 sorry question 10 explain why according to کوسلر every prison behave the same کوسلر گمدابق ہر prisoner جو ہے وہ ایک ہی طریقے میں behave کیوں کرتا ہے same طریقے سے behave کیوں کرتا ہے تو یہ question جو ہے پیپر میں آیا ہوا ہے 5 marks کا یہ question آیا ہوا ہے اس کو اچھے دی کیسے کر لیجئے گا اور اس کی سمری بھی آگے دی گئے اس کو بھی اچھے دی کیسے کر لیجئے گا summarizing how does a first time prisoner react to the initial few minutes of imprisonment اچھا جی explain the prisoner thoughts and feelings is no more than 150 words begin with the following words as soon as the door is slammed behind him اچھا جو کہتا 140 words کی summary لکھیں اور اس کی شروعات جو ہے as soon as the cell door is slammed behind him اس کی summary 150 words کی نیچے دی گئی ہے آپ یہاں سے بھی summary کر سکتے ہیں اور description میں میں نے link دیا ہوئے وہاں سے آپ summary کر سکتے ہیں اور وہاں پر میں نے description میں اور بھی links دی ہوئے اس subject کے سارے pass papers کا link دیا ہوئے get words کا link دیا ہوئے اور اس کے علاوہ important paragraphs جو ہیں وہ بھی میں نے share کیا ہیں وہ ان کے بھی link دیا ہوئے ہیں آپ کو یہ ویدیو چلگیوری ستے بلیسد ہی پی اور اس کے لئے اور اس کے لئے اور اس کے لئے اللہ حافظ تکرہ